السلام علیکم میرا نام راشد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو چپٹر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ففت کلاس اسلامیات کا چپٹر نیم جو ہے وہ ہے زکاة اور اس سے پہلے ہم نے زکاة کو ڈسکس نہیں کیا ہے اس سے پہلے ہم نے کافی چپٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں ففت کلاس اسلامیات کے تو جو لوگ نئے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور جو لوگ مجھے آلریڈی جانتے ہیں جو لوگ مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو وہ چپٹر نمبر چپٹر کا جو نیم ہے زکاة آپ اسے اوپن کر لیں تاکہ ہم اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں چلیں جی شروع کرتے ہیں اللہ تبارک والا تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رحم کرنے والا ہے آج ہم زکاة کو ڈسکس کر رہے ہیں اور چلیں جی ہم چپٹر پڑھتے ہیں اور آپ لوگ پیج نمبر میرے پاس جو بک ہے وہ ہے ٹوئنٹی ون پیج نمبر اکیس آپ اوپن کر لیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ بھی ریڈنگ کرتے رہے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا بھی رہوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زکاة کا تعروف زکاة کا تعروف زکاة کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا زکاة سے مراد وہ مال ہے جو آقل بالی اور صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد عدا کرنا لازم ہے زکاة عدا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے زکاة کی جو معنی ہیں بیسیکلی وہ ہیں پاک ہونا اور بڑھنا زکاة کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ سونا چاندی یا کچھ اور چیز جو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سال کی زیادہ مدد سے پڑی ہو یعنی اس کو لیے ہوئے آپ کو ایک سال سے زیادہ مدد ہو گئی ہو اس کے اوپر آپ کو زکاة دینا لازم ہے فرض ہے صاحب نصاب اس شخص کو اب دیکھیں یہ چوتھی لائن ہے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں وہ شخص کون ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے یعنی وہ شخص جس نے کوئی چیز لی ہوئی ہے اور ایک سال سے زیادہ اس کو گزر چکا ہے چیز لیے کو وہ صاحب نصاب شخص کہلائے گا اور اس پر زکاة کا دینا لازم ہے نصاب زکاة سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اسلام کے مقرر کردہ نصاب زکاة میں درزہل چیزیں شامل ہیں ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد رقم یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہو ایک سال سے زیادہ عرصہ اس کے اوپر گزر چکا ہو زکاة کی اہمیت اور فضیلت زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے نماز کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ زکاة ادا کرنا بھی لازم کرا دیا گیا اور زکاة ادا کرتے رہو اللہ کو نیک کرز دیتے رہو اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ زکاة جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کرز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لٹائے گا یعنی اگر آپ زکاة دیتے ہیں تو اپنے مال کو آپ پاک کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو آپ سے کرز لے رہے ہیں اس کو وہ لٹائیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا ایک افضل عبادت ہے یہ اللہ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے جس میں انسان کے لئے بہت فائدے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں یعنی اگر آپ اللہ کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ بھی ایمان رکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دس گناہ بڑھا کر جو ہے وہ آپ کو ریٹن کریں تو اللہ تعالیٰ زکاة ادا کرنے کو اپنے ساتھ ٹریڈنگ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی اپنے مال و دولت میں سے زکاة دے رہا ہے تو وہ اپنے مال کو پاک کر رہا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ مارا مال کم ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مال کم نہیں ہوا بلکہ آپ کا مال پاک ہو رہا ہے یعنی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ عجر و سواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لئے وہ چیز سات سو گناہ بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے اب دیکھیں میں نے تو بھی تھوڑی در پہلے دس گناہ کہا تھا تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حدیث میں بیان فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سات سو گناہ یعنی اگر آپ آج ایک روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زکاة ادا کرنے سے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑھنا ہے زکاة ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں زکاة دینے کا حکم فرمایا تو آپ بھی وہ حکم پورا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے آپ محبو ہو گئے زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے بلکل ابھی ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ زکاة ادا کرنے سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہوتی ہے جی بلکل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنے مال میں سے زکاة دے رہے ہیں تو یہ ہرگز مت سوچیں کہ آپ کا مال کم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں زکاة دے رہے ہیں تو آپ کا جو مال ہے اس میں برکت آ رہی ہے زکاة ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے اور یہ بھی بلکل ایسا ہی ہے جب ہم پیسے کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے دل میں پیسے کے لئے محبت پیدا ہوتی ہے لیکن جب ہم پیسے کو بانٹنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر جو پیسے کی محبت ہے اور وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی اصل اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ سادہ زندگی گزاریں اور پیسے کے ساتھ آپ لگاؤ نہ کریں یہ دنیا عارضی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے چپٹرز میں بھی پڑھا تو ہمیں جو زکاة کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے بیسک فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنا ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے بیچارے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی ارننگ نہیں ہے تو زکاة کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پیسے کو اپنے پاس جمع نہ کریں بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ باتیں زکاة ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر ایک امیر انسان اور کسی غریب انسان کو زکاة دے رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہوگی جو غریب ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ دیکھیں اس نے میرا خیال کیا ہے اور دھیروں دعائیں دے گا جسے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت جو ہے وہ اس امیر شخص کے پیسوں میں جو ہے وہ برکت بھی ڈالے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے زکاة ادا کرنے سے مارشلے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے جب ہم چیزوں کو بانٹنا شروع کر دیں گے تو جو چیز جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس پہنچنا شروع ہو جائے گی اگر ہم پیسے کو بانٹنا شروع کریں گے تو جس کے پاس already پیسے نہیں ہیں تو زکاة جب ہم اس تک پہنچائیں گے تو اس کے پاس بھی پیسے آ جائیں گے جسے وہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کر لے گا ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لے ہو سکتا ہے وہ اپنی ضروریات کی چیزیں اسے خرید لے اور وہ اپنے مقصد کے لیے اس پیسے کو استعمال کر لے زکاة ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اصل حقدار ہی کو ملے بلکل ایسا یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ بس اپنے ذمہ سے زکاة کے پیسے اٹھا کے کسی کو بھی دے دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ اصل حقدار تھا بھی یا نہیں اور ہم یہ بات میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ایسا نہیں ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس شخص کو زکاة دے رہے ہیں کیا وہ اس کے قابل بھی ہے کیا وہ واقعی اس کا حقدار ہے اس طرح آج کل تو ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے لوگ میں معذرت کے ساتھ لیکن اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں تو ہر دوسرا بندہ ہی بیکاری ہو گیا اتنے بیگرز ہو گئے ہیں بیٹھ کے کسی ہوتل پہ چائے پی رہے ہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کتنے بیگرز آتے ہیں آپ کے پاس چھوٹے بچوں سے لے کر اور ان کے والدین تک سب لوگ کیا کر رہے ہیں صرف پیسے مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں اور شاید اس میں خوش بھی ہیں وہ اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی یہ چیز دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے تو زکاة جو ہے اور ہم ان لوگوں کو دے کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور وہ الحمدللہ اچھے کام کر سکتے ہیں بہتر کام کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکاة ہے نا وہ آپ نے دھوننا ہے پہلے اپنی سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے کس کو زکاة دینی ہے کون زیادہ حق دار ہے اور جو حق دار ہوگا وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ہاتھ کو ایسے نہیں کرے تو آپ نے زکاة کے لیے جو ہے وہ اس پرسن کو ڈھوننا ہے محنت کرنی ہے تھوڑی سی اور جب آپ کو وہ پرسن مل جائے جو آپ کو لگے کہ یار یہ واقعی جو ہے وہ تھوڑا حق دار ہے تو پھر آپ نے خاموشی کے ساتھ اس کو زکاة کے لیے زکاة کے ذریعے اس کی مدد کرنی ہے سب کو دکھاتے نہیں پھر نا اور آج کل تو دور آگیا ہے کہ سب سے پہلے سیلفی لی جاتی ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جاتا ہے اور پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے یوں پورا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا جی جناب تو یہ تھا آج کا ہمارا چپٹر زکاة کا اور اب ہم چلتے ہیں اس کی مشک کی طرف اس کی مشک کے اندر کچھ ایم سی کیوز ہیں اور سوالات کے جوابات ہیں تو ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں چلیں جی درود جواب پر ٹک کا نشان لگائیں صفحہ نمبر ٹونٹی تھری پیج نمبر ٹونٹی تھری تیس یہ آپ اوپن کر لیں زکاة اسلام کا رکن ہے تیسرا ابھی ہم نے پڑا تھا دیکھیں اس سے پہلے ایکسرسائز سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ چپتر کے درمیان میں یہ جو ڈبے ہوتے ہیں ان کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے پڑتے ہوئے ان ڈبوں کے اندر سے زیادہ در ایم سی کیوز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے جیس کا جو جیم جواب ہے وہ ٹھیک ہے زکاة کے معنی ہے جمع کرنا خرچ کرنا بڑھنا اور پاک ہونا تو اس کی بھی تیسری آپشن ٹھیک ہے بڑھنا اور پاک ہونا قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر ہے زکاة کا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا وہاں زکاة کا بھی کیا قرآن مجید میں مساریف زکاة کی تعداد ہے آٹھ اب یہ دیکھیں یہ والا جو ایم سی کیوز ہے وہ آگر آپ اوپن کریں اپنا پیج نمبر ٹرنٹی ون اس پہ پہلا ڈب آئے تو میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ جو سکیئر ڈبے بنے ہوتے ہیں ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز ہینی کے اندر سے آتے ہیں حدیث کے مطابق جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لئے وہ چیز بڑھا دی جاتی ہے سات سو گناہ ابھی ہم نے پڑھا تھا جی تو یہ ایم سی کیوز تھے ابھی ہم چلتے ہیں سوالات کے جواب کی طرح زکاة کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ صفحہ نمبر ٹوئنٹی ٹو پہ بائیس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریڈ لائن لکھی ہوئی ہے یہ اس کا پہلا جواب ہے زکاة کے بارے میں ایک حدیث اسی کے نیچے حدیث ہے میں آپ کو ایکزیکٹ پوری ایکسسائز اس لیے نہیں بتاتا ہوں تاکہ اگر میں آپ کو ہر چیز کلیئر کر دوں گا اور لکھ دوں گا تو پھر پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ تو رٹے لگائیں گے تو میں آپ کو صرف آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے آپ نے پڑھ کر خود اپنی رائٹنگ میں اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کرنا ہے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پڑھا تھا صاحب نصاب وہ شخص ہے جس پر زکاة دینا لازم ہو گیا ہے جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر جو ہے وہ رقم موجود ہے معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے جی بالکل معاشرے میں غربت کا خاتمہ جو ہے وہ سیرف اور سیرف زکاة کے ذریعے ہی ممکن ہے کیونکہ زکاة ایسی چیز ہے جو پیسے کو جمع ہونے نہیں دیتی اور یہ پیسے کو ڈسپریبیوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جناب یہ تھا آج کا ہمارا چپٹر زکاة کا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ اس کی ایکسسائز کو سالو کریں پڑھیں اور اس چپٹر کو اگر آپ کو ویڈیو آپ کو یہ چپٹر نہیں سمجھ آیا تو مجھے کمیٹس میں بتائیں میں آپ کو دوبارہ اچھے سے ایکسپلین کر دوں گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ